شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین یوم اشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے ہر شہر ہر گاؤں میں شہدہ کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں پرسا تازیے اور شبی زلجنہ کے جلوس مقررہ راسم پر رمہ دھما شام تک اختتام پذیر ہوں گے شام ایک غریبہ بفا ہوگی ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخترین اقدامات ہزاروں پولیس ہیلکار تائنات حساس علاقوں میں رینجرز کے ہیلکار بھی موجود واک تھرو گیٹ نصب جگہ جگہ چیکنگ کئی شہروں میں ڈبل سواری پر بھی پابندی راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گئے سی سی ٹی وی کیمرو سے مانیٹرنگ بیشتر شہروں میں موبائل فون سرویس بند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حق کی فتح کا اس سے آرہا ہے صدر مملکت اور وزیراعظم کا پیغام کہا یوم آشور بڑی بڑی آزماش کا مقابلہ کرنے کا جذبہ صادق اطا کرتا ہے آج مسلمان اس عظیم قربانی کی یا تازہ کر رہے ہیں جو باطل قوتوں کے مقابل برسر پیکار ہونے کے سبب حق کی سربلندی کے لیے دی گئی آصف علی زرداری کہتے ہیں ہر طرح کا جبر برداشت کریں گے مگر وقت کے کسی باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے انسانیت کو پامال کرنے والے اناثر کو شکست دینا ہوگی حضرت امام حسین نے اپنے خاندان کی قربانی دے کر حق اور صداقت کو فتح مند کیا ایراک ایران اور دنیا بھر کے مختلف ممالک میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد میں ماتم جلوس سادہ داروں کی نوحہ خانی اور ماتم سندھ حکومت نے صوبے کے بیس ازلا کو آفت زیادہ قرار دیا مٹیاری، دادو، میر پورخاس، عمر کوٹ، تھرپارکر، نباب شاہ اور سانگر شامل شہر کے بیشتر علاقوں میں پانی جمع، دوبنے، کرنٹ لگنے سے اچھا ہے افراد جانبہ حق، پاک فوج اور سندھ رینجرز کی امدادی سرگرمیہ جاری کئر لکٹریک اقدامات میں مصروف بارش کے بعد ملک کے بیشتر دریاؤں میں پانی کے سطح بلند ہونے لگی چنیوٹ میں دریائے جناب پر، زلہ بھر میں ہائی الیٹ پھالیا میں بھی سینکڑو ایکڑرازی زیریاب گھوٹکی میں بھی شینک بند میں تیزی سے کٹاؤ جاری سلاوی پانی سے سینکڑو ایکڑ پر لگی، فصلے زیریاب آگئیں کئی دہاتوں کا شہروں سے زمینی رابطہ منکتہ لوگوں کو نقل مکانی کے حدایت سبات کے علاقے مالم جببہ میں مسلم لیکنون کے رہنما، امیر مقام کے رہائشگاہ میں آتیش صدگی، فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر کابو پا لیا ریسکیو اہلکاروں نے گھر سے تمام افراد کو باہفاظت نکال لیا دو افراد جھلس گئے، اسپتال منتقل آگ شور سرکٹ کے باعث لگی مردان کے علاقے تخت بھائی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ دو افراد جانبھاک، ملزم فرار، فائرنگ موٹر سائیکل ریس کی وجہ سے پیش آیا جانبھاک ہونے والے دونوں نوجوان آپس میں کزن ہیں مزیرا لحسن مرادل اشاہ نے شہر میں بارش کے پانی کے نکاسی میں رکاوٹ بننے والی مارتیں گرانے کا حکم دے دیا قیم سی کے اربن ڈیزاسٹر ریسپانس یونٹ پر بھی برہم کہا قیم سی کا اربن ڈیزاسٹر ریسپانس یونٹ متحرک نظر نہیں آیا باک آئی لینڈ کلفٹن کے مختلف بلوکس میں پانی موجود ہے مجھے تمام گلیاں صاف چاہیے لوگ کہتے ہیں حکومت نظر نہیں آتی اوگرا نے یکم ستمبر سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز دے دی پیٹرول کی قیمت میں سات اور ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپی فی لیٹر تا کے اضافے کی تجویز مٹی کی تیل اور لائی ڈیزل آئل کی قیمتوں میں بھی اضافے کی تجویز دی گئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کہتے ہیں لوگوں کی اکثریت میری بیٹی ایوانکا کو ملک کی خاتون صدر دیکھنا شاہتی ہے مخالف جماعت ڈیموکریٹ نے کیملا ہیریز کو نامزد کیا جو اس عہدے کے اہل نہیں ہے اور متحدہ عرب امارات نے باہمی تعلقات بحال کرنے کے معاہدے کے بعد اسرائیل کا بائی کورٹ ختم کر دیا تجارتی اور اقتصادی معاہدے کرنے کی مرضوری حکم نامہ جاری دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کے معاہدے کے تحت باہمی تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا موسیقی